موسیقی جوری معاہدہ منسوخ کر دیں گے ایران کا یورینیم کی پروڈکشن جاری رکھنے کا اعلان بغداد میں امریکی سفارت خانے پر راکٹوں سے بھی حملہ ہوا اور خامنائی کے مشہیر کا بڑا بیان سامنے آ گیا تفصیلات کے مطابق ایران نے امریکی حملے میں کمانڈر جنرل قاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد دو ہزار پندرہ کی ایٹمی لیل کی پاسداری سے دست برداری کا اعلان کر دیا ہے غیر ملکی نیوز ایجنسی کے مطابق ایران یورینیم کی پروڈکشن کے لیے حدود اور اب زخیرے کی مقدار کی پاسداری نہیں کرے گا اپنی تکنیکی ضروریات کے مطابق یورینیم کی پروڈکشن جاری رکھے گا اور تہران نے واضح کیا ہے کہ امریکہ نے جنگ میں پہل کی ہے اور اب اسے جواب کے لیے تیار رہنا ہوگا ڈانلڈ ٹرم کو عالمی قوانین کا علم ہے نہ اقوام متحدہ قراردادوں کی سمجھ امریکیوں کو برابر کی چوٹ لگنے سے ہی جنگ کا دور ختم ہوگا ایران کے سپریم ملیر علی خامنائی کے مشیر حسین دہقان نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے جنگ شروع کی ہے اور اب مناسب رد عمل قبول کرے امریکی جملے کے جواب میں حملے کے جواب میں فوجی اہداف کو نشانہ بنائیں گے اور امریکیوں کو اسی شدت سے ضرب لگائیں گے دوسری طرف امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم نے دھمکی آمیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے باون مقامات ہمارے نشانے پر ہیں پاکستان سے آپ کو خبر دیتے ہیں کہ ترجمان پاک فوج ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ خطے میں امن خراب کرنے والے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے تفصیلات کے مطابق امریکہ ایران کشیدگی اور خطے کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اب فوج پاکستان کی ترجمان میجر جنرل آسف غفور نے اے آر وائی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں امن کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے لیکن امن خراب کرنے والے کسی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ وزیراعظم اور آرمی چیف بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے ہم خطے میں امن چاہتے ہیں مگر بلک کی سلامتی پر کوئی سمجھوہدہ نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر بہت سی افوائیں گردش میں ہیں کہ جانے مانے لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں تام خطے کی صورتحال میں بہتری کے لیے آرمی چیف کا کردار اہم ہے صدقہ ذرائع کی بات پر توجہ دی جائے دوسری طرف سے ایران سے ایک اور اطلاع ہے کہ ایران نے مسجد کے گمبت پر سرخ رنگ کا جھنڈا لہرہ دیا ہے اور امریکہ ایران جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے تفصیلات کے مطابق ایرانی میڈیا نے کہا کہ ایران کے شہر قم میں مسجد کے گمبت پر سرخ جھنڈا لہرہ دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جنگ کے لیے تیار ہے عوام بھی تیار ہیں ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ تاریخی مسجد ہم کران کے گمبت پر سرخ علم لہرہ آ جانا ایران کی جانب سے انتباع ہے ملکی تاریخ میں ایسا پہلی بار کیا گیا ہے جو آنے والے دنوں میں کسی انتہائی شدید جنگ کی علامت کو ظاہر کرتا ہے اس اقدام کا ایک مقصد چنرل قاسم سلمانی کی شہادت کو خراج عقیدت بھی پیش کرنا ہے ایک اور خبر دیتے ہیں امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ ایران کے باون مقامات ہمارے نشانے پر ہیں اور ہم جب چاہیں جتنی تیزی سے چاہیں ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں ان تمام مقامات پر اور اب ہم ایسا ہتھیار بھیجیں گے جو حیران کن حد تک طاقت ول ہوگا اور حیران کردینی کی صلاحیت رکھتا ہوگا اس کے جواب میں ایران نے کہا کہ ہمارے نشانے پر بھی آپ کے بہت سارے اہداف موجود ہیں اور ہمارا جواب پہلے سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا دنیا جنگ کے دہانے پہ ہے اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس سب کی ایک وجہ جنرل قاسم سلمانی کی شہادت جن کے برہائے راست مناظر کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں اس وقت ان کی تتفین کے مناظر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو کہ ایران میں جاری ہے لاکھوں کرونوں کا مجمع ہے جہاں پر یہ تتفین کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کو ساتھ ساتھ جنرل قاسم سلمانی کے حوالے سے کچھ باتیں بھی بتاتے چلتے ہیں کہ قاسم سلمانی گیارہ مارچ انیس سو ستاون کو ایران کے صوبہ کرمان کے زلہ رابر کے قبائلی انداز کے ایک پہاڑی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے ابتداء جوانی میں وہ تعمیرات کے شعبے سے منسلک تھے کرمان کے محکمہ عابرسانی سے بطور ٹھیکے دار وابستہ تھے ایران میں انیس سو نواسی اسلامی انقلاب اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی تشکیل کے بعد سلمانی اس عظیم مقصد سے منسلک ہو گئے تھے ایران کے اسلامی انقلاب کے وقت سلمان کرمانی کے ادارہ عابرسانی میں کام کر رہے تھے اور اسی دوران وہ سپاہ افتخاری نامی تنظیم کے رکن بن گئے ایران عراق جنگ کی شروعات میں سلمانی نے کرمان کے اسکری دستوں پر مشتمل ایک بٹیلین تشکیل تھی جو بعد میں ایک تالیس سارا برگیڈ میں بدل گئی وہ اس لشکر کی تشکیل انیس سو بیاسی سے لے کر انیس سو ستانوے تک کرتے رہے اور اس برگیڈ کے سر بڑا رہے ان کی سپاہ سالاری میں اس لشکر نے جنگ میں قلیدی کردار ادا کیا تھا قاسم سلمانی ایران کی اسکری طاقت تھے ایران کے دوسرے طاقتور ترین شخص کہلاتے تھے ان کی شہادت کے بعد کے اثرات سے دنیا اس وقت خوفزدہ ہی نہیں پریشان لی ہے اور کیا یہ اس خطے میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال مشرق وستہ میں جو کچھ ہو رہا ہے جس طریقے سے وہاں کے فورنڈ منسٹر ایک دوسرے سے رابطے کر رہے ہیں اور خاص طور پر پاکستان کا وجود بہتی اہمیت کا حامل ہے اس تمام معاملے میں گو کہ پاکستانی حکومت نے صاف صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم کسی بھی جانب چھکاؤ نہیں رکھتے اور ہم خطے میں کسی بھی طاقت کے توازن کو بگاڑنے کا سبب نہیں پیدا کریں گے ہماری خدمات جو ہے وہ اس حوالے سے بالکل حاضر ہیں کہ ہم اس تمام عمل کو سہولت سے نیگوشیشنز کی طرف ڈائلوگ کی طرف لے جا سکتے ہیں اور ہم کسی بھی ایسی صورتحال کا شکار نہیں ہوں گے کہ اس کا قیادت نہیں کریں گے کہ جس سے صورتحال مزید پکڑے سوچنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان اس اپنے کمیٹمنٹ پر کس حد تک قائم رہ سکتا ہے کیا وہ پھر پریشر اس کے اوپر ڈیولپ نہیں ہوگا جیسا کہ نائن الیون کے بعد ہوا تھا کہ جب اس وقت کی حکومت کو یہ ٹیلی فون کر کے کہا گیا تھا کہ آئیو ویت اس اور اگینسٹ اس اور دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ اس جو اس وقت عراق میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد فوری طور پہ امریکن فورنڈ منسٹر کا مائک پومپیو کا جو ٹیلی فون آیا ہے قیادت سے پاکستان کی قیادت سے اور خاص طور پہ اسکری قیادت سے جو کچھ بات چیت ان کی ہوئی ہے اس حوالے سے ابھی تک تو وہ چیزیں برائے راست میڈیا کے سامنے نہیں آ چکی ہیں کچھ انسائیڈ رپورٹس ہیں لیکن حکومت کا اسلانس جو ہے وہ اپنے موقف پر قائم ہے کہ ہم کسی بھی قیمت میں اپنی سرزمین کو استعمال نہیں کرنے دیں گے موسیقی